السلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے فرہ شیخ کی طرف سے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ جو کووڈ کے بعد لوگ جو ہیں ان کے بال گرتے ہیں یا وہ بال جو ہیں ان کے دے لوس دیر ہیئر تو وہ اپنے بال جو ہیں وہ ان کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر دیکھیں دوستو جو لانگ کووڈ جس کو ہم کہتے ہیں یا لانگ ہولرز کہتے ہیں کہ جو کووڈ سے نکلنے کے باوجود یعنی کہ ان میں یہ پرابلم رہتا ہے کہ ان میں کچھ علامات رہتی ہیں تو وہ جو علامات رہتی ہیں اور وہ عام طور پہ کچھ مہینوں تک چلتی ہیں اور اس سے پہلے جو سارز آیا تھا اس میں بھی یہی ہوا تھا کہ کچھ عرصے کے لیے لوگوں میں یہ علامات آئیں تھی تو ان علامات میں جو نمائع ہیں اگرچہ وہ تو ایک یہ ہے کہ کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی انسان فوکس نہیں کر پاتا جس کو ہم کہتے ہیں برین فوگ اس کے علاوہ کرونک ڈیبلیٹیٹنگ فٹیگ یعنی ایک ایسی تھکاوٹ رہتی ہے جو جو ایک تو کچھ لمبار سا چلتی ہے اور ڈیبلیٹیٹنگ کا مطلب ہوتا ہے یا کرپلنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کرنے میں رکاوٹ بن جاتی ہے اور اس کے علاوہ جو کچھ لوگوں کو سینس آف سمیل کچھ لوگوں کو سینس آف ٹیسٹ کچھ لوگوں کو گلے میں کوئی چیز کا اٹکا ہونا کچھ لوگوں کو دل کی دھرکان کا زیادہ ہونا کچھ لوگوں کو جسم میں دردوں کا ہونا چیس پین کا ہونا اور کچھ لوگوں کو پیٹ کا خراب خرابی رہنا تو اسی طرح کچھ لوگوں میں جو بال ہیں وہ گرتے ہیں وقتی طور پر کیونکہ سوچا یہ جاتا ہے ابھی تک ایک تھیوری ہے کہ جو ہمارا ایمیون سسٹم ہے کیونکہ اس نے بیماری سے نجات پائی ہوتی ہے ایک فائٹ کی ہوتی ہے تو وہ جو ایمیون سسٹم ہوتا ہے وہ جو آرمی ہوتی ہے ڈیفنس کی دفاع کرنے والی تو وہ ابھی سوتی نہیں ہے جا کے بلکہ وہ تھوڑا بہت ایکٹیو رہتی ہے اور اس دوران جب وہ ایکٹیو رہتی ہے تو بعض اگرات اپنے ہی جسم کے کچھ حصوں کو چھوٹا موٹا نقصان پہنچنے کا ڈر ہوتا ہے اس کی طرف سے تو انہی میں سے ایک جو یہ ہوتا ہے کہ بال جو ہیں وہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور بال جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں لیکن دیکھیں دوستو جیسے جیسے باقی علامات ٹھیک ہوتی ہیں اور سب لوگ اس سے نکل آتے ہیں کیونکہ ایک چیز تو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو کرونک سیمٹمز ہوتی ہیں یا لانگ ہولرز ہوتے ہیں یا لانگ کوویڈ ہوتا ہے تو اس کا زندگی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہمارا ایمیون سسٹم ریلیکس ہونا شروع جاتا ہے وہ سو جاتا ہے اور اس کے بعد یہ جو علامات ہیں جن میں بالوں کا گرنا بھی شامل ہے وہ کم سے کم ہوتے ہوتے پھر ختم ہو جاتے ہیں تو فرا شیخ میرا آپ کو یہی ایک سجیشن ہے کہ آپ اس بارے میں بلکل بھی پریشان نہ ہو اگر خدا نہ خواستہ آپ کو یا آپ کی کسی فیملی میں یا کسی دوستوں کے سرکل میں کسی کو ایسا پرابلم ہے تو وہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ بلکل اس سے نکل آئیں گے سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے ایک سوال سلمان نے پوچھا ہے سلمان یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو ہومیوپیتھے کا علاج ہے اس کی ریلائیبیلیٹی کیا ہے کہ کس حد تک قابل اعتبار ہے کیونکہ دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ ایلوپیتھی میں ہوتے ہیں مطلب ہم لوگوں نے جو ایم بی بیس کرنا ہے یا کوئی سپیشلائزیشن کرنی ہے یا جو بھی کام کرنا ہے وہ ایلوپیتھک وی آف ٹریٹمنٹ ہے لیکن جو ہومیوپیتھی کے دوست ہیں وہ ایک تو بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے وہ پڑھا ہوتا ہے وہ پریکٹس کی ہوتی ہے اس کے جو ریزلٹ وہ انہوں نے دیکھے ہوتے ہیں اور اسی طرح سے یہ ہوتا ہے کہ جو ہومیوپیتھی کے بارے میں جو میرا نالج ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ان دوائیوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا تو لوگ ٹرائے کرتے ہیں لیکن پرسنلی جو میرا اگر ایکسپیرینس کی آپ بات کرتے ہیں یا کوئی ایسی کہ میں نے کبھی استعمال کیا ہو تو مجھے ایسی چاہیڈیا نہیں ہے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جو ایکسٹریکٹس ہوتے ہیں جیسے ہماری جو دوائیاں ہوتی ہیں وہ ان میں صرف ڈوزیج کا ایک فرق ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو ڈوز کو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈوز کتنی ہے لیکن اسی طرح جو ہومیوپیتھی والے دوست ہیں وہ اپنے تئی تو جانتے ہیں لیکن ایس سچ اس پہ میں کمنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ میں اس چیز کو پریکٹس نہیں کرتا ہوں لیکن جہاں تک ایلوپیتھی کا ہے کیونکہ یہی اورنا بچھونا ہے میرا یا میرے جیسے بہت سارے ڈاکٹرز کا دوستوں کا تو اس پہ ہم آپ کے ہر سوال کا جواب دینے کی کوشش کر سکتے ہیں اگلا جو سوال ہے وہ زارہ نور نے پوچھا ہے کل بھی انہوں نے بڑا اچھا سوال پوچھا تھا آج بھی ان کا سوال بڑا زبردست ہے وہ سوال یہ ہے کہ پاکستانی اوریجن کے ایک ڈاکٹر ہیں جو کہ رشیہ میں ہوتے ہیں تو ان کی ویڈیو ہے جس میں وہ ایک طریقہ علاج بتاتے ہیں اور وہ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ بہت سارے مریضوں کو وہ ٹریٹ کر رہے ہیں اور میں نے بھی شروع میں ان کی ویڈیوز دیکھی تھی اور کیونکہ جن دنوں بہت زیادہ ہم سب لوگ پریشان تھے کہ ایک نئی بیماری آئی ہے پھر اس کے علاج کی باتیں شروع ہوئیں تو میں نے بڑی ڈیٹیل میں ان کی ویڈیوز دیکھی تھی لیکن کوئی آثنٹیسٹی نہیں ہے اور کوئی ایسے ٹرائل کیونکہ ہم لوگ بیس کرتے ہیں ٹرائلز پہ ہمارا جو بیسٹ ویپن تھا شروع میں جب یہ وبا آئی ہے تو وہ ہائیڈروکسی کلوروکوین ہے انفیکٹ اگر میں آپ کو ایک کمال کی بات بتاؤں کہ میری اگر کوئی ویڈیوز سب سے پہلے دو اپریل دو ہزار بیس کو وائرل ہوئی تھی تو وہ ہائیڈروکسی کلوروکوین اور ازیترو مہائسین پہ تھی اور یہ ویڈیو کیونکہ اس وقت میں انگلیش میں بناتا تھا ویڈیوز تو یہ پاکستان میں ون پرسنٹ لوگوں نے دیکھی تھی اور نائنٹی فائی پرسنٹ سے زائد یہ امریکنز نے دیکھی تھی بہت زیادہ یہ پہلی دفعہ کوئی ویڈیو وائرل ہوئی تھی یعنی یہ اس وقت ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوین جو ہے ہمارا بیسٹ ویپن ہے پھر سٹیڈیز ہوئیں رینڈمائیز کنٹرول ٹرائل ہوئے خاص طور پر ڈیو ایچو کا ایک ٹرائل تھا سولیڈیریٹی ٹرائل تو پتہ یہ چلا کہ نہ صرف یہ کہ اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ اگر ہائیڈروکسی کلوروکوین کو آپ ازیترومائسین یا کچھ اور دوائیوں کے ساتھ دیتے ہیں تو دل کے جو ریدم ہے یا دل کی طرح جو دھڑکنے کی ترتیب ہے وہ خراب ہوتی اور اس سے نقصان ہوتا ہے تو وہ دوائی جو بیسٹ ٹریٹمنٹ تھا اس کو پھر ہمیں ہٹانا پڑا اس کے مقابلے میں سٹیوائیڈ ڈیکسامیتھاسون جس کی شاید بہت زیادہ ہم بات نہیں کرتے تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ شروع کے دنوں میں ہمیں ہوتا تھا کہ یہ دوائی نہیں دینی ہے کیونکہ انفیکشن میں یہ امیون کمپرومائس کرتی ہے پیشنٹ کو تو یہ نقصان دے سکتی ہے لیکن ٹرائل نے یہ بتایا کہ یہ دوائی زیادہ کام کرتی ہے اگرچہ یہ سستی ہے تو اس کو سینٹر میں لائیا گیا ہائیڈروکسی کلوروکوین کو دور کیا گیا لیکن یہ جو رشیہ میں ڈاکٹر صاحب ہیں پاکستانی تو ان کے جو یہ دعویٰ کہہ رہے ہیں نا تو رشیہ میں کبھی کوئی سٹڈی ایسی آئی ہے جس نے ان کے دعویٰ کو ثابت کیا یا دنیا میں کہیں اور پہ تو میں اس لیے یہ کہوں گا کہ اس سنگی بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں لیکن اگر کوئی چیز ٹھیک ہے تو وہ فرنٹ پہ آ جائے گی اور اگر کوئی چیز ٹھیک نہیں ہے تو الٹی میٹلی وہ ثابت ہو جائے گا کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ایک چیز کا نقصان نہیں ہے اور فرض کریں اس کا فائدہ بھی نہیں ہے تو اس کو استعمال کرنے میں کیا حرج ہے اس کو استعمال کرنے میں دوستو بہت بڑا حرج ہے کیونکہ جب آپ ایک ایسی چیز استعمال کرتے ہیں جس کا اگرچہ نقصان کوئی نہ ہو لیکن فائدہ بھی نہ ہو تو وہ اس چیز کی جگہ لے لیتا ہے جس کے لیے ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوشش کرنی پڑ رہی ہو کہ کوئی ایسا طریقہ علاج ڈھونڈا جائے جس کا فائدہ ہو اسی لیے وہ تمام ٹریٹمنٹ وہ تمام طریقہ علاج جس کے کوئی فائدے نہ ہو ان کو فالو نہیں کرنا چاہیے جس کی ایک اور بڑی مثال میں آپ کو سنمکی کی دے سکتا ہوں کہ پتہ یہ چلا تھا کہ شروع میں پورے پاکستان اور پورے اردو سپیکنگ جو آڈینس ہے وہ اس چیز کا قائل ہو چکی تھی کہ اس کا بڑا فائدہ ہے لیکن اب سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ صرف قبض کی دوائی تھی کانسٹیپیشن کی دوائی تھی اور اس کا کوئی فائدہ نہیں تو زارہ میں آپ کو یہی کہوں گا کہ یہ جو رشیہ سے پاکستانی ڈاکٹر ہیں میں نے ان کو کافی فالو کیا ہے لیکن ابھی تک کوئی ان کا طریقہ جو ہے وہ آثینٹک طریقہ نہیں ہے اگلا جو ہے وہ کمنٹ ہے کوئیسٹن تو نہیں ہے وہ ہے نسیمہ یاسمین کی طرف سے اور انہوں نے ایک تو ان کا شکریہ کہ ان کے جو کمپلیمنٹس ہیں وہ بڑے اچھے ہیں دوسرا نے یہی کہایا کہ وہ میری جو ویڈیوز ہیں ان کو فارورڈ کرتی ہیں اور کافی ہے نہیں کہ فائدہ ان کو ہوا ہے سٹریس فل جو ٹائم میں تو میں یہی کہوں گا کہ نسیمہ کو بھی اور باقی دوستوں کو بھی کہ یہ جو چینل ہے اگر یہ چلا ہے تو یہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے چلا ہے کیونکہ یہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں فارورڈ کرتے ہیں اور میری بھی انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ جس دن میں از ایک ڈاکٹر کنونس ہو گیا کہ اب یہ پینڈیمک چلی گئی ہے اور اب ہم اس چیز جو پوری پینڈیمک والی سیچویشن سے نکل آئے ہیں تو میں خود بھی پھر ایک بریک لینا چاہتا ہوں میں بھی چاہتا ہوں کہ یہ ڈیلی کی ویڈیوز جو ہے انشاءاللہ پھر روک دوں گا اور پھر میں ضرور کام کرتا رہوں گا ہر صورت اس چینل پہ انشاءاللہ لیکن پھر یہ ہوتا کہ جو ڈیلی کی ویڈیوز ہیں ان کو بتانے کا بنانے کا صرف ایک مقصد ہے کہ اگر کچھ چیزوں کا ہمیں تھوڑا سا زیادہ پتا ہے تو وہ آپ لوگوں سے شیئر کی جائیں اور پوزیٹیو سینس میں کی جائیں آپ لوگوں کو ڈرانا آپ لوگوں کو بری خبریں سنانا کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اس کا اس کا آپ کو فائدہ نہیں ہے وہ کوئی مسئلہ کا حل نہیں ہے مسئلہ کا حل یہ ہے کہ آپ کو انفارم کیا جائے اور جو خاص طور پر اچھی چیزیں آ رہی ہیں ان سے انفارم کیا جائے اور میری آپ لوگوں سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے کہ جب تک یہ پینڈیمک نہیں جاتی جو کہ انشاءاللہ بہت جل چلی جائے گی تو اس وقت تک آپ لوگ اسی طرح میرا ساتھ دیں کیونکہ ابھی تک کسی ڈاکٹر کا اس کو اتنا پذیرائی ملی ہو تو وہ صرف آپ لوگوں کی وجہ سے ملی ہے تو میں ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کا اور خصوصی طور پر جو نصیمہ نے ابھی یہ بات کیا تو میں شکر گزار ہوں اور آپ لوگوں سے وہی ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگوں کی یہ مدد مجھے چاہیے جب تک ہم اس سے نہیں نکلاتے اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنی اپنی زندگیوں میں خوش رکھے لیکن انشاءاللہ میں ایک وقفے وقفے کے ساتھ اس چینل پر اپنا کام بلکل جاری رکھوں گا آج کا جو آخری سوال ہے وہ ہے لیلی خان کی طرف سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موبائل فونز ہیں ان کے اندر جو سیچوریشن والی بھی اپلیکیشنز ہوتی ہیں اور ہارٹ بیٹ کی اپلیکیشنز بھی آتی ہیں تو ان کا پوچھنا ہے کہ کیا یہ ریلائیبل ہیں دیکھیں میں ایک ہی بات کہوں گا کہ میں از ایڈاکٹر جب ٹرائول کرتا ہوں تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے پاس بی پی اپریٹس بھی ہو بلڈ پیشر والا اور میرے پاس سیچوریشن والا علا بھی ہو اور میرے پاس تھرما میٹر بھی ہو اور باقی چیزیں بھی ہو کیونکہ اگر ہم لوگوں کو اتنا ٹرسٹ ہو ان اپلیکیشنز پر تو ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ چیزیں کیاری کرنے کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ اپلیکیشنز ویسے تو بڑی فینسی ہیں اور بڑا ان کا لیکن ان کو ہم ہم یوز بھی کر چکے ہیں اور یوز کر کے ان کو کمپیر بھی کر چکے ہیں اور کمپیر کر کے ہم ہمارا یہ نتیجہ ہے کہ یہ ریلائبل نہیں ہے یہ بہت زیادہ ریلائبل نہیں ہے تو اس لئے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کے گھر میں کیا چیز ہونی چاہیے آپ کے گھر میں بلڈ پیشر والا آلہ ہونا چاہیے آپ کے گھر میں تھرما میٹر ہونا چاہیے آپ کے گھر میں آج کل کے کانٹیکسٹ میں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اگر کوئی ایسا مریض ہے جس کو سانس کی بیماری ہے یا کوویڈ ہو جاتا ہے تو سیچوریشن والا جو پلس اکسی میٹر ہے اس صورت میں ہونی چاہیے لیکن اگر آپ کے گھر میں یہ دو تین آلے ہیں اور تو ان چیزوں سے آپ کو بہت مدد مل سکتی ہے لیکن جو موبائل فون کی اپلیکیشنز ہیں یہ زیادہ ریلائبل نہیں ہیں دوستو آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ایسے ہی سوال پوچھتے رہیں میں کوشش کروں گا کہ کسی نہ کسی سوال کا جواب ضرور دے پاؤں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائے بیماری اور ازمائش سے محفوظ رکھیں